بچے شرارتی ہوتے ہیں اور اکثر ان کی شرارت والدین کے لیے بھاری پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی بڑے نقصان کا بھی باعث بن جاتی ہے غیر ملکی خبر سائدار کے مطابق ایک ہسپانوی فنکار مائگیول اربوس نے پانچ سو گھنٹوں میں دنیا کا سب سے بڑا شیشے کا قلعہ تیار کیا تھا جسے بچوں کی شرارتوں نے سیکنڈوں میں توڑ دیا شنگائی میوزیم آف گلاس کی چانپ سے اعلان کیا گیا کہ ایکزیبیشن کے لیے ہسپانوی فنکار مائگیول اربوس کا شیشے سے بنا قلعہ دو بچوں کے میوزیم میں کھیل کے دوران ٹوٹ گیا انہوں نے بتایا کہ یہ دو بچے میوزیم میں کھیلتے ہوئے اس قلعے سے ٹکرائے جس کے بعد یہ ٹوٹ گیا مائگیول اربوس کا یہ شہکار پانچ لاکھ گلاس لوپس کی مدد سے بنایا گیا تھا جبکہ اس کا وزن ساٹھ کلو گرام تھا اور اس میں چوبیس کیرٹ سونے کا بھی استعمال کیا گیا تھا یہ شیشے سے بنا خوبصورت قلعہ لگ بھگ پینسٹھ ہزار ڈالرز مالیت کا تھا اس زمن میں شنگائی میوزیم آف گلاس نے اس مجسمی کی مرمت کے لیے مائگیول اربوس سے رابطہ بھی کیا لیکن کورونا ارس کی وجہ سے سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ فی الحال چین نہیں آسکتے شیشے کا شہکار توڑنے والے بچوں کے والدین نے میوزیم انتظامیہ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ان سے وعدہ بھی کیا کہ اس کی مرمت میں جو خرچہ آئے گا وہ اسے بھگتنے کے لیے تیار ہیں جو خرچہ آئے گا